بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو یارک ٹائمز کے مطابق ابھی دو نیوکلئر ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اور اس ٹینشن کی وجہ وہ دنیا کا مشکل ترین پہاڑی علاقہ ہے کہ جہاں پر اس وقت وہاں پر گولیوں کی آواز نے پورے علاقے میں ایک خوف پھلا دیا ہے یہ فائر انڈیا نے کیے جبکہ انڈیا کہتا ہے کہ یہ فائر چائنا نے کیے دونوں کی دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں دو ہزار میل لمبا یہ بارڈر کا علاقہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چین اور انڈیا میں انیس سو باسٹھ میں ایک لڑائی ہو چکی ہے جس میں چین نے ایک بہت بڑا علاقہ جو تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس وقت پھر ان دونوں ممالک کے درمیانے کے معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں پر کسی قسم کی مزید جو ہے وہ کاروائی نہیں چلے گی جون میں آپ کو پتا ہے کہ بیس کے قریب انڈین فوجیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ سار آپ کے سامنے رپورٹس موجود ہیں اور اس علاقے میں چونکہ بارڈر نہیں ہے اس لئے جب فوجی اکثر اوقات گشت کرتے ہیں تو ان کا آپس میں آمنہ سامنا ضرور ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے جو آپ نے جون میں دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کنفرنٹیشنز کی اب یہاں پر اس پورے علاقے میں وارنگ شارٹس جو ہے فائر کرنا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اعلان جنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر معایدہ ہے تو جب آپ فائر کرتے ہیں تو وہ معایدہ ٹوٹتا ہے اب دونوں اطراف لڑا ہی نہیں چاہتے لیکن چین جسے اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے ملک میں دوبارہ شامل کر لے جبکہ چین کے میڈیا میں اس وقت اندوستان کے بارے میں اس کو حقیر کرنے والی زبان استعمال کی جاری ہے کہ وہ بڑے کمزور ہے ہم ان کو کسی بھی ٹائم جب بھی چاہیں این گین کر سکتے ہیں اور اس کے جو ان کے سپوکسمن ہے بھی زاؤ لیلین ان سے بھی پچھلے دنوں جب بات ہوئی کہ آپ نے پانچ انڈینز کو اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ جو ارنچل پردیش ہے اسے تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے ہی تو وہاں سے اٹھانے کا کسی کو سوال پیدا ہوتا ہے یعنی اس کی ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں اس کو انڈیا میں اور چین میں جو فورنڈ منسٹرز ہیں ان کی بھی آپس ملاقات ہوئی دو گھنٹے میں چلنے والی ایک بڑی ہوت ملاقات تھی معلومات کے مطابق جس میں انڈین میڈیا نے کہا کہ پانچ پوائنٹس پر جو ہے نا وہ ڈسکشن ہماری ختم ہوئی ہے حالانکہ ریپورٹس کے مطابق جو چین کے فورنڈ منسٹر تھے ان کی وہ مطلب کوئی لینگویج باڈی لینگویج تھوڑی زیادہ ڈیفرنٹ تھی اب اس علاقے میں ایک لاکھ سے زہد فوجی ساز و سامان موجود ہے جبکہ دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح یہاں کی ٹینشن کو کم کیا جائے بہت سے ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں آپ نے چائنیز جو سولجرز وہ پیرا شوٹ کی مدد سے وہاں آ رہے ہیں اور صاحب پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں سے جانے کے لئے نہیں وہ یہاں پہ رہنے کے لئے آئے ہیں انڈیا کو یہ علاقہ چھوڑنے پر وہ مجبور کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ چھوڑ دیں اور اسی طرح نے ایک چیف ڈیفنس چوہ انڈیا کے جنرل راویت صاحب انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم پر شمال کے علاقوں سے کوشش کر سکتا ہے کہ ہمارے پر کوئی ایڈونچر کرے اور اس کا نتیجہ بڑا برا ہوگا کیونکہ ہم دونوں محاظوں پر لڑنا اچھی طرح جانتے ہیں شمال اور جنوب آپ کو پتہ ہے اور یہی بات نرندرہ موڈی نے بھی کی کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم اس کا جواب اسی طرح دیں گے اب پاکستان میں فورن منسٹری کے جو زائد حفیظ صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو رس ایس اور بی جے پی کا مائنٹ سیٹ قرار دیا انہیں کہ اس کو بدلنا چاہیے جنوبی اور شمالی محاظ کی بجائے انہیں اپنی نوکری پر توجہ دینی چاہیے اب انڈیجز دوران سکم ارونچل اور جو اتر کھنڈ ہے وہاں پر اپنی فوج کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ قریبی ممالک سے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چین نے بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال سے اپنے تعلقات بڑے اچھے کر لی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو سٹریٹیجک معاملات تھے ان کو بہتر کر لیا ہے اور پاکستان اور چین کے تعلقات تو ساری دنیا کو پتہ ہیں کہ وہ کس طرح ہیں اسی لئے مسائل جو ہیں وہ ہندوستان کے لیے بظائر بڑھتے ہوئے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں چین کے لئے جو ساؤتھ سمندر میں کیا ہو رہا ہے اس پر ان کے ساتھ کتنے ممالک ہیں کیا تنازات ہیں اس پر میں آگے اگلے کسی پرورگام میں تفصیل میں بات کروں گا لیکن اس وقت انڈین میڈیا کی طرف سے جو چین کے سپائیوں کی کچھ کبھیں دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ جو 35 سپائی ہیں میڈیا میں مختلف طرح کی رپورٹس تھیں کبھی ہوں کہہ رہے تھے کوئی کہا تھا پچاس ہیں کوئی پنتالیس ہیں لیکن ابھی تک کوئی انٹرنیشنل میڈیا ایسا نے جس نے اس کوئی کنفرمیشن کی ہو یہ صرف اور صرف انڈین میڈیا میں ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فوج کا مورال جو ہے اس کو کسی طرح بلند کیا جائے اور تاکہ شہریوں پر دفاع کیا جائے جو بجٹ آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے لگ رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر لگ رہے ہیں یہ جسٹیفکیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور فوج کا مورال بھی بلند کرنے کے لئے اور شہریوں کے لئے کہ کیجورٹیز اتنے ہوئی ہیں یہ خبر کنفرم نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت کسی بھی جگہ پر پینتیس پنتالیس پچاس سو دونوں طرف سے جو الزامات لگتے ہیں ویڈیوز کچھ ایسی آئی تھی جن میں ہم نے دیکھا تھے ایک طرف کو کافی زیادہ نقصان ہوا اور وہ جانتے ہیں ہندوستان کے سولڈرز کو اور ان کے پانچ لوگ بھی انہوں نے اٹھا لی اور چین نے اس پر ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں دیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ بیجنگ نے یہ نمبر کی گیم میں کتنی کیا یورٹیز ہوئیں کس طرف سے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پرووک ہو سکتا ہے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اس معاملے کو دبائیں دونوں طرف چاہتے ہیں کہ جنگ آگے نہ پھیڑے دونوں نیوکلئر سٹیٹس ہیں اور اس طرف اس پورے خطے میں صرف دون نیوکلئر سٹیٹ نہیں ہے پاکستان تیسری ایک بڑی طاقت ہے اور پاکستان اور چائنہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے جو ان کا تعلقات ہے ایسے میں انڈیا کی جو دفاعی پوزیشن ہے وہ بڑی کمزور ہو سکتی ہے کہ دو دو محاظوں پر شمال اور جنوب میں بیقت وقت نظر رکھنا اور چلانا ایسے میں جیسے میں چائنہ نے اس پورے علاقے میں اپنی ایک لاکھ تک کی فوج کی معلومات ہے جب میں ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف کروٹ بدلے گا میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ کس طرح چائنہ کے ساتھ دنیا کے دیگر معاملات جو ممالک ہیں ان کے معاملات کیسے جا رہے ہیں وہ آپ نے ضرور چیک کرنی ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو ساؤچ سی کے بارے میں تھوڑی انفرمیشن دوں گا کہ آنے والے دنوں میں اس خطے میں کیا ہونے جا رہے ہیں